حضرت جی فرماتے ہیں مجھے امریکہ میں ایک جگہ پر بتائے گیا کہ یہاں ایک خاتون ہے جو پہلے یہودی مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور اب مسلمان ہو چکی ہے وہ بڑی پکی مسلمان ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت خوشوب و خضو کے ساتھ نماز پڑتی ہے جب وہ نماز پڑتی ہے تو اس میں ڈوب بھی جاتی ہے وہ اعتمام سے وضو کرتی ہے پھر وہ اپنے خاص کپڑے پہنتی ہے جو اس نے نماز کیلئے بنائے ہوئے ہیں کہ مسلمان عورتیں اس کو دیکھ کر شرما جاتی ہیں اور صحیح معنوں میں دیندار بننے کی کوشش کرتی ہیں مجھے بتائے گیا کہ وہ کچھ مسائل پوچھنا چاہتی ہے میں نے کہا بہت اچھا چنانچہ وہ پردے کی پیچھے بیٹھ کر انگلیش میں گفتگو کرنے لگی وہ مسائل پوچھتی رہی اس نے تقریباً دو گھنٹے اسلام کے متعلق بڑے اچھے اچھے سوال کیے واقعی اس کی دل میں علم حاصل کرنے کی طلب تھی گفتگو کے دوران میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ کی دل کی دنیا بدلی اور آپ مسلمان بن گئی وہ کہنے لگی کہ میرے خوان کی جدہ میں ملازمت تھی اور میں بھی اس کے ساتھ وہاں رہتی تھی اس سے پہلے ہم دونوں امریکہ میں ایک دفتر میں کام کرتے تھے دفتر والوں نے کہا کہ ہم نے جدہ میں ایک نیا دفتر کولا ہے اگر کوئی وہاں جانا چاہے تو ہم تنخواہ اور سہولیات بھی دیں گے اور انہیں ایک اور ملک دیکھنے کا موقع بھی مل جائے گا ہم دونوں میہ بیوی تیار ہو گئے چنانچہ اسی طرح ہم جدہ میں پہنچ گئے میں یہودی مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا وہاں میں کچھ لوگوں کو دیکھتی کہ وہ سفید لباس پہن کر کہی جا رہے ہوتے تھے کبھی کاروں میں کبھی بسوں میں میں حران تھی کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں چنانچہ میں ان کے بارے میں اپنے خواہن سے پوچھتی وہ کہتا کہ یہاں مسلمانوں کا کعبہ ہے یہ وہاں جاتے ہیں ایک مرتبہ میرے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ ہم مسلمانوں کے کعبے کو جا کر کیوں نہیں دیکھتے وہ کہنے لگا وہاں غیر مسلم نہیں جا سکتے میں نے کہا کہ اگر ہم نہیں جا سکتے تو کم از کم کوشش تو کر سکتے ہیں ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے دے وہ کہنے لگی کہ اگلے دن میں نے مسلمان عورتوں جیسا ایک رمان لیا اور سر پر بان دیا اور میرے خواہن نے بھی سر پر ٹوپی کر لی اور ہم بھی اسی راستے پر چل پڑے قدرتی بات ہے کہ وہ ایسا وقت تھا کہ جہاں ٹریفک والے کھانا کھا رہے تھے انہوں نے ایک بندہ چیک کرنے کیلئے کھڑا کیا ہوا تھا ٹریفک زیادہ تھی اور وہ چیک کرنے والا ایک بندہ تھا وقت بھی رات کا تھا لہٰذا وہ دور سے ہی سب کو جانے کا اشارہ کر رہا تھا اس طرح ہم بھی اس ٹریفک میں آگے نکل گئے اور مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ مسلمانوں کا کعبہ کہاں ہے انہوں نے حرم کی طرف اشارہ کرتے وہ کہا کہ یہاں ہے سنانچہ ہم حرم میں داخل ہو گئے ہم چلتے چلتے جب مطاف میں پہنچے تو ہم نے بیت اللہ شریف پر نظر ڈالی ہمیں وہاں اتنی برکتیں اتنی رحمتیں اور اتنے انوارات نظر آئے کہ ہم دونوں کی نگاہیں وہیں ٹکی رہ گئی میں بھی رونے لگی اور میرا خاون بھی رونے لگا کچھ دی تک ہم دونوں وہاں کڑے روتے رہے دل کی دنیا بدل چلی تھی بلاخر ہم نے ایک دوسری کی طرف دیکھا تو اس نے مجھ سے پوچھا کیا تمہیں اس جگہ کا حقیقت ملی ہے اور میں نے اس سے پوچھا کیا تمہیں حقیقت ملی ہے تو ہم دونوں نے کہا کہ ہاں حقیقت ملی ہے چنانچہ اس علم ہے ہم دونوں نے کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گئے ہمیں کسی مسلمان نے نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ بلکہ ہمیں اللہ کے گرن مسلمان بنایا ہے سبحان اللہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو صرف بیت اللہ شریف کو دیکھنے سے ایمان کی دولت نصیم بہوئی